مجھے اس بھی حانت میں رکھتے اس کا شکر عطا کرنا چاہیے کسی لیے امام کے زیادتی جب ہم پڑھتے ہیں آج میں مادر کی زیادتی پڑھتے ہیں تو آخر میں جا کے کہاں رہے ہیں کہ عرباو کی دلکت میں مجھے کر رہا ہوں راضی رہے ہیں قضا و قدر الہی پر راضی رہے ہیں وطن لیتے دب راضی ہیں وطن سے دون ہے تو دب راضی ہیں بھوڑیے پہ بیٹے ہوئے دب راضی ہیں تخت پر دیتے ہیں دب راضی ہیں زمان پر کوئی شکوہ نہیں ہے اور روایتیں یہ کہتی ہیں حضرت کے حوالے سے کہ ایک امام فاخرہ لباس پہنے ہوا ہے اور فاخرہ لباس پہنے کا گونا دربار کی لانت جا رہے ہیں تو ایک خوش کو متقی یہ جو مقدس کو نہ متقی ہوتے ہیں یا خوش کو متقی ہوتے ہیں یہ بہت بضرنات ہوگی یہ بہت بضرنات ہوگی اس لیے کہ وہ یہ سبقی ہے کہ دین کی جتنی سوچ پوچھ ہمیں ہے اس سے زیادہ کسی کو سوچ پوچھ رہی ان کے نظرین تقوی کا معنی یہ ہے کہ خردرہ لباس پہننا چھتا لباس پہننا اچھی جوتی نہ پہننا اچھا پھانا نہ کھانا یہ سالی چیز اچھا کھانا کھائیں گے اچھا لباس پہنے گے اچھا جوتا پہنے گے اچھا سوالے رکھیں گے یہ تقوی کے لنافی ہے جبکہ تقوی کے لنافی نہیں ہے اللہ نے اگر آپ کو یہ تفیق نصیب کی ہے کہ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں آپ اچھا لباس پہنے سکتے ہیں آپ اچھی سوالے رکھ سکتے ہیں آپ اچھے مکان میں رکھ سکتے ہیں تو یہ سب کچھ اس لیے کرنا خدا نے مجھے دیا ہے یہ نعمتِ الہاہی کا شکر ہے یہ شکر نعمتِ الہاہی ہے کہ پرپر نگار نے دیا ہے اور خدا بندے مطال یہ چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میں نے جو نعمت تجھے دی ہے اس نعمت کا اظہار کر چھپانے ہی اسے اس نعمت کو ظاہر کرو لیکن نعمت کا اظہار میرے لئے کرو لوگوں میں دکھانے کے لئے نہیں کرو اچھا نعمت اس لیے پہنو کہ خدا نے تمہیں توفیر دی ہے اچھا نعمت پہن کر کوئی پرپر نگار پیرا ہے شکر ہے کہ تمہیں مجھے اچھا نعمت پہننے کے توفیر دی ہے اچھا نعمت پہننے کے چیزی غریب کی توفیر منت کرو اچھا نعمت لوگوں کو تانہ دینے کے لئے نہیں پہنو کہ کوئی میں نے نماز آیا تمہارے ساتھ آکے بہتا ہے تو اُس سے پتھرا ہوں نہیں میرا نماز ساتھ سکتا ہے یہ کتنا بہتا ہے خدا کے لئے ابھی کوئی دینا عزیز کہیں کہ مولانا یہ آہا ہم کیسے کہ سکتے ہیں یہ ظاہر کریں قرآن سورب الزحا کے آخری آیا کہ میں اسلام سے خطاب کرتے کرتے ہیں خدا جب حسانات کو ذکر کیا کہ آپ یہ جس کا یتیم انفاضہ جب آپ یتیم تھے ہم نے پادا جب آپ لوگوں کی ہدایت کے لئے سردردہ پر ہم نے راستہ دکھایا جب آپ قسم پرچی کی زندگی گزایا ہے کہ ہم نے مال خدیجہ کے لئے آپ کو بھنی کر دیا یہ کہنے کے بعد تو خدا کہہ رہا ہے اَمَّا لِيَتِيمَ فَلَا تَتْخَرْ اب اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آئے اسے بھوکاریے گا اَمَّا سَوَالَ فَلَا تَرْحَرْ اگر کوئی سوالی آپ کے پاس آئے اس کی توفیر نہ دیئے گا اَمَّا بِنِعْمَتِ رَدْبَكَ تَحَدَّثِ جو نعمتِ پروردگار میں آپ کو عطا کی ہے ان نعمتوں کو بیان کیجئے ان نعمتوں کو لاحق کیجئے جو طبقہ مقدس روما مقدس نہیں ہوتے ہیں مقدس روما ہوتے ہیں اپنے آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں مقدس بنا رہے ہوتے ہیں خوش کموں تکی تقویے کا بخار چاہی جاتا ہی نہیں اور پھر یہ ہر شخص کی توحید کرتے لگل آنے ہوتے ہیں کہ نہیں تم دیکھو کیا ہے اور تمہارا دیکھو کیا ہے نہیں بھائی اپنے باہر میں فکر دیجئے اپنے باہر میں نصیرت کرنا بات کرنا ہلایت کرنا یہ اچھی بات ہے دیکھر پرائیٹ ایریہ ہے حدود کے اندر رہ کر توحید کرنے کی جانت نہیں ہے اچھا وہ مقدس روما اب اس نے امام علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ ہوتا میں فاخرہ لباس پہنکا ہوا ہے اور حضرت یہاں ہے لہو سے کہا یہ دیکھو ان کا داتا علی تو وہ تھا جس نے کہا میں نے دنیا کو تیم تباکے دیتی وہ ہمیشہ پیغان لگا لباس پہنکے تھے چوہ کی روٹی کھاتے تھے اور یہ اپنے آت کو جو فردن رسول اور فردن علی کہتے ہیں یہ دیکھو فاخرہ لباس پہنکے جائے ابھی نصیفت کر رہا اللہ ہو اطلاع اتنے بڑے عالم نہ کریئے کہ آپ نبی اور امام کو نصیفت کر رہے ہیں آئے تو ہمارے ہمیں مسائل ہے نا فکر کے دو مسئلے آگئے تو کوئی پلسستانی کو مشبہ دے لے کر لے گا اور امیر محمدان کو مشبہ دے گے یہ فتوہ قبلہ کا ہمارے دل کے مطابق نہیں ہے آپ کے دل کے مطابق شریعت کے فیصلے کم سے ہونے لگے گئے آپ کے میرے دل کی شریعت کے کیا اہمیت ہے کہ ہم دلوں کو دے گے تو پھر فیصلہ کریں گے دل کیونکہ یہ چاہتا ہے یاد ہے یہ پہنکا ہونے چاہتا ہے وہ امام کے راستے میں راستہ روکا آپ کو زید دیتا ہے کہ آپ یہ فاخرہ لباس پہنے آپ اپنے آپ کو شہب عمر کہے گے ہیں امام منصف من اللہ کہے گے ہیں ہنچر کہے گے اور آپ فاخرہ لباس پہنے وہ میں پہنے در آؤ میرے قریبا اس لباس کے ذرا اندر دیکھو اب اس لباس کے نیچے دیکھا تو امام نے کھوڑ درہ لباس نیچے پہنے ہوا ہے کہا حقیقت یہ ہے یہ فاخرہ لباس اس لیے پہنے ہیں تاکہ تم دیکھ کر یہ سمجھو کہ ہم حکومت کے ولی اہل ہیں تم یہ نہ کہا ہے کہ ولی اہل ہوئے دیکھو یہ کیسا لباس پہنے ہیں ہر حالت میں رضا الہی پر تکیہ ہے پر پر بھی کہا جس حالت میں تو رکھئے کہ اسی پہ راضی کہ ہر ایمان کی صیرت میں یہ رہا ہے لیکن کسی ایمان کی زندگی میں جیسے رات مولانا صاحب بھی فرما حسن دفر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہر ایمان کی زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے جس نے اس ایمان کی وہ خصوصیت خود کیوں تابع ہوتی سرکار رضا کے دمانے میں مولا امام رضا علیہ السلام کا فرمانے مولا کیا حسن دفر اگر متوجہ حیث آ رہے تو میں ایمان کا جملہ آپ کی خدمت میں ارسال کرنے لگا ہوں سنیں ایک مومن کے لارے میں مولا نے کیا جملہ کہا ہے اب میں اس کی وضاحت میں نہیں جا رہا مومن ایمان اور ایمان کی شعائد اٹھے مومن اٹھے کو کرنے لیا جیسا کہ دن جب میں پہلے حسن کیا تھا نام مومن رکھنے سے جب تک اہل وید کے درازوں پہ پورا رہو تھے زمانہ دیکھئے دنیا بہت ساری چینوں کی وجہ سے لوگ بہت سارے کام نہیں کرتے ہیں اور یہ نہیں ہے بہت سارے معاملات پہنے سے لوگ بہت سارے کام نہیں کرتے ہیں بس ہر یہ چیزیں داری رکھی رہی ہوگی تو وہ ایلانیاں گناہ خبرے سے اپنے آپ کو بچائے گا لوگ کہہ رہے گے انہیں پہ سوڈا کا رسول نہیں ہے اور شرم نہیں آتی کو لہذا داری کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے انشان بچ جاتا ہے باتیں 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 نرام نہیں ہو جائے گا بھائے داری کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے انشان بچ جاتا ہے کہ بھائی نور کو نے کیا کہیں کہ ابھی داری رکھوئی ہم نے وہ بہت سکرم دیئے آپ کو آکے ابھی یہ کیا کر رہے گا یا تو سنتِ رسول کی وجہ سے سنتِ آلی وید کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے ذہن میں رکھئے گا اگر انسان سنتِ آلی وید کو چہرے پر چاری کرے دو گناہوں سے بچ جاتا ہے لیکن اگر اس انسان کا کردار ہی ہم نے بینتے کردار کے مطابق ہو جائے اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے علی یہ کی محبت کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ اور شرع انسان کو نقصان نہیں دے سکتا اس لیے کہ جب محبتِ علی ہوئی اور انسان محبتِ علی کا لباس پہنے لے گا تو وہ انسان گناہ کے قریب کیسے جائے گا محبتِ علی ممید کا تقاطہ ہی تو رہوں سے دوری ہے کہ دوران تو انسان یہ دوران تو محبتِ علی کے محبت بہت ساری چیزوں کی وجہ سے محبتِ خاندان کے ساتھ کاملوں کو انسان کا تو بہت سارے کام کرتے ہیں وقت انسان دکھتا ہے کہ میں اس سے خاندان کی بنابی ہوئی لگے کہ اس محذر خاندان کا یہ جسموں چرا گیا اور اس کے کاملے کو اور جو رہے رہی ہے یا انسان وہ گناہ کرنا چاہتا ہے باکر نہیں کرتا اس لئے کہ خاندان کی برنابی ہوگی منصر کی برنابی ہوگی فلاں سے کہتے ہیں اس تانے سے اس تانے سے درتا ہے ہمیں بھی جو رہاً یہ بات میں چھانکنا چاہیے سمانہ ہمیں مومن کرتا ہے دور ہے یہ نہیں ہے اب آپ درہنہ دیں گے اور درہنہ ہمیں مومن کرتا ہے جب آپ گلی سے محلے کے بارات سے خلق رہو گئے کہ آپ کا کسی بھی شدہ حیات سے تعلق ہے اور آپ کے لپارٹن کے اندر پتہ جانے گے یہ شیعہ ہے لوگ گلی جو مومن ہے اور جب لوگ ہمیں مومن کریں تو اس کے بعد ہمیں کیا کرتا ہے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ لوگ ہمیں مومن کریں اور پھر باتے گئے یہ اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں باتے کرنا دیکھو اس کا کیا ہے اگر دنیا کے دانوں کے وجہ سے بہت سارے کام چھوڑے جا سکتے ہیں تو دنیا نے آپ کو تائٹن دیری مومن کا تائٹن دیری سنیں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں مَازَلُ الْمُحْمِنِ عِنْدَ اللَّهِكَ مَازَلِ الْمَلْكِ الْمُقَرَّ اکھوئے انہوں کے حدیث ہے جیسے ہمیں حسین انسایان میں نے کر دیا ہے اپنی کتاب طولہ حسین احمد میں حضرت فرماتے ہیں مَازَلُ الْمُحْمِنِ خدا کرے گے کتاب پر حجیاتے لے 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 تک ایک بندہِ مؤمن کی مثال خدا کے نزید ایسے ہے جیسے ملکِ مقرب کی مثال ہے ملکِ مقرب کیسے کہتا ہے یعنی ایسا فلسطان جیسے خدا نے اپنا مقام تترمہ آیا ان میں چار فرشتے جو سرلک کہے جاتے ہیں جبرائیل و مدعیل و سرفیلو جبرائیل یہ چار فرشتے کہتے ہیں نامائکت و مخربین کہ جو مثال اللہ کے نزید جبرائیل کی ہے وہ بھی مثال خدا کے نزید بندہ مؤمن کی ہے شاید بات راضی نہیں کہتا اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے اپنا جمعہ کا صرف ملکِ مقرب کی ماند مؤمن نہیں ہے بلکہ خدا کے نزید کس بندہ مؤمن کا مقام ایک مقرب فرشتے سے بھی زیادہ ہے ایک بندہ مؤمن کا مقام مقامِ عزت مقامِ بزرگی کرامت شان شوق خدا کے نزید مقامِ مقرب پر خائد فرشتے سے زیادہ ہے دلیل دیتا ہے اُس بھی دلیل کیا ہے بھرماس اُن کا فرمانہ پر اسی کیوہ سنیے کہہ کہ تب منطلِ حساب و قطاب ہوگی اور ایک مؤمن کے آمال نامیں پیش کیے جائیں گے اور اس وقت دیکھا جائے گا کہ فرشتے کے مقابل میں کتنے مؤمن ہیں لئی سے مؤمن کے صالح ہونے کی گوائی دیتے ہیں اس لئے روایتوں نے کہا کہ اگر کسی مؤمن کے چنازے پر پڑے ہو کر چالیس مؤمن خدا کی مارگاہ میں یہ ضرورہ کہے کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیر پر پر دکارہ یہ جو چنازہ یہ جو تیرے عبد کا بیتا تیری کنیز کا بیتا یہ تیرے پاس جو مہمان آ رہا ہے یہ جو سامنے مؤمن پر آئے لا نعلم منہ ہم کچھ نہیں جانتے اللہ خیرہ سوائی اس کے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ علی و اولاد علی کی بلائف نے کار بند تھا خدا کرے بات پہنچے دہنوں تک آج بہت کارے سوالات تکم لیتے ہیں اس کی زندگی ہمارے سامنے گنا رہی ہے ہم نے اس کو یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ کرتے دیکھا او بندہ خدا جب اللہ اس کے گناہوں کو چھوپا رہا ہے تم اس کے گناہوں کی گواہیں کیوں دے رہا ہے جب خدا سبتہ اور علوم ہے جب پر مردی آلوم گناہوں پر پر مردی آلوم پر پر مردی آلوم تو دیکھئے گا فرمایا روایتوں میں معصوم نے کہا کہ جب ایک بندہ مومن کے جنادے پر پھر ہو کر یہ کہاں سے لانا رب میں ہوئیتا خیرہ یہ پراتیان ہم اس منہ والے کے بارے میں سوائے خیر اور نیکی کے کچھ نہیں جانتے خدا پتی لکھنے وادر فرشنے سے کہتا ہے اب تیری باقی کیا ہمیت ہے کہی میرے چالیس مومن جو کہی میرے ایک تھا کیوں کیوں اس لیے کہ مومن کا مقام خدا کی مقام میں مقرب فرشنے سے پڑھتی ہے ملک یا مقرب سے میں تیری ایک بواہی کو دیکھوں یا چالیس مومنین کی بواہی کو دیکھوں اللہ روئی پر میں یہ میرا جمعہ خطابت کا جمعہ بھی کہنے ہو حدیث موارد عرض کر رہا ہوں کرام اور کانتبی میں سے یہ کہنے تو پائیں کانتبے میں بیٹھا اور اس نے بدھی لکھی کھونا نہیں کھا تو لگت اپنا ایک گواہ ہے بدھی کا گھونا گواہ ایک ہے برائی کا گھونا کا گواہ ایک ہے اس کی نیکی کے گواہ چالیس ہے اور چالیس ہام نہیں ہے مومن ہیں یا چالیس مومنین کی گواہی پر میں کن ایک کی گواہی کو تھوکیت نہیں دے سکتا یا چالیس کی وجہ سے اپنے اس گناہدار بندے کو معاف کر رہا یہ ہے مومن کا مقام یہ ہے مومن کا مقام اب ہمیں خود دیکھتا ہے اس طرح آدو پہ کرتے لیے پر رکھ کے سوچنا ہے ہم کہاں کھڑے رہے ہیں میں یہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ تادر پہچانے اپنی خدا نے آپ کو علی اولاد علی کی ولاکت کے صدقے میں جو مقام دیا ہے وہ مقام یہ ہے کہ خدا اپنی بارگاہ میں مر کے مقرب سے پر کر خدا آپ ہی سر کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس لیے کہ یہ محمد کے خاندان کی ولایت بکار بند ہے اس کے بعد پھر سرکار رضا علیہ السلام کے فرمانے کے نامیں آگے بڑھتا ہے مولا اس سے آگے بڑھتے ہیں یہاں تک روایت آنے کے بعد پھر روایت آگے بڑھتی ہے اور فرماتے ہیں کہ احدو الاللہ خدا کے نزدیک اور ساری چیزیں ہیں جب جلدہ محبت کرتا ہے قرآن مجید میں بھی بتایا کہ اسی شئے سے خدا محبت کرتا ہے فرمائے خدا کے نزدیک توبہ کرنے والے مومن اور توبہ کرنے والی مومنہ اور اس سے پڑھ کر اور خدا کسی سے محبت نہیں کرتا ہے خدا نے مطال مومن تائد اور مومنہ تائدان سے پڑھ کر قرآن مجید کسی سے محبت نہیں کرتا ہے اور اسی میں سنئے گا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے مقصود قائدات میں عمر اسلام رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فرمانے ہیں خدا بندے مطال ایک گناہگار بندے کی توبہ سے ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے کسی بانج عورت کو اولاد کی خوش حضی نے بھی کرتا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم سوچے کہ بھی اولاد چھوڑا ہو سوچے کہ بھی اولاد چھوڑا ہو جسے دیکلیل کر دیں میڈکر آپ سائنس بھی دیکلیل کر دیں آپ کی یہ بات آپ اولاد کی امیر ہی نہیں ہے حقیب ہے آپ باہ جائے اولاد نہیں ہو سکتی آپ کو اور پھر اچانک سے خوش خبری میں کہ خدا نے آپ کی خورت کو سر سمت کر لیا خدا نے آپ کے لئے اس ماں کی خوشی کہ کوئی انتہا ہو سکتی ہے کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس باپ جو اس ماں کی خوشی کا کوئی اندازہ ہوگا کہ جو اولاد سے بکر نا امید ہونے کے بعد خدا پھر انہیں امید ہوا کر رہے جیسے وہ اقیم والد ہے وہ اولاد والد ہے اولاد کے ملنے سے خودنا خوش نہیں ہوتے جتنا خدا خدا نا کی توبہ سے پھر چھوڑا اے ایک اور بھی ساتھ آئیت میں دی گئی آپ خدا پر اگر آمادہ ہیں تو میں چاہتا ہوں تو جنہیں احسان کرو بھی کر لکھنے ایک اور بھی ساتھ آئیت میں دی گئی کیا کہ جب کسی ماں کا بچہ بھوڑ جائے تم یا گم شدہ اور پھر وہ ساتھ دو ساتھ چھوڑی میں جتنا بھی بھوڑت کو بچہ پھلتے ہیں اور والدین بالکل مایوس ہو چکے ہوگے بچہ نے زندہ ہے بھائیت اور اچانک وہ بچہ کھلے پہنچے ہیں وہ بچہ بھولتے ہیں Als اپنے اس جنگل کو پھر سواری کو تلاز کر رہا ہو اور اچانک اسے سواری ملے تو اس سوار اس مسافر کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ تو سفر کا پہن کرنے کے لیے پریشان ہوئے جب سواری نے یہ جاؤں کا کیسے اور جنگل بھی امان ہو تو اگر کوئی سواری کا کوئی انتظام مینہ ہو اور اچانک اسے سواری ملتا ہے وہ مسافر کتنا خوش پا کہا وہ مسافر سواری کے ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جنہا خدا بھلادار کی قومہ پر خوش ہوگا کیوں کیوں رحمان خوش ہوگا کیوں تروندی رحمان خوش ہوگا خدا کی قسم علی اولاد علی کی مقدت اور تاقیدہ ولایت کی قسم ہم اپنے رب کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں ہم اپنے خدا کے ساتھ سرم کرتے ہیں ہم اپنے خدا کی نا فرمانی کر کے خدا تو دیئے دے دیں خدا بندے بطال ہماری سانس نکلنے تک یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جا وہ چلانا نہیں کہتا ہے اس لیے تو وہ مومن بندے کی توبہ کا انتظار کرتا وہ مومن کی توبہ کا انتظار کرتا اور مجھے یہی پہ کوئی روایت رسول اکرام اقادر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنا رہی ہے اسے بھی آبا حسین امساریان نے نکر کی اس لوایت کو بھی فرمائنا کہ خدا حسین نے بتا لیے دلہ اللہ نے بھئی آپ کو بزرکان جتنے میں میرے عزیزان تشریف رمائے کہ جوانوں لے دلہ تحمل کرنا مشکل لے گا مگر سنگیے فرمائے خدا لندے مقال ایک مومن کی توبہ کا ایسے انتظار کرتا ہے جیسے خدا اس کا لہتا جو جیسے خدا جیسے خدا ایسی طرح کرتا ہے تصویر پڑھنے والوں کی تصویر سے اتنا خوش نہیں ہوتا ہے سکر کرنے والے زاکر کے ذکر سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خناہدار کے پر لندے میں پر چھوڑا ہے کیوں خوش ہوتا ہے اس لیے باتا ہے کہ تو نکوکار ہے یہ مرتبی یہ پرہدگار ہے اپنے عامال کے پردویتے پر منی رحمت کے ساتھ دونوں چیزیں ملیں یہ جنب میں چلا جائے گا مگر یہ خناہدار اگر یہ نہ پڑھتا رشت توبہ نہ کی اور جہنم میں مومن کے جہنم میں جانے سے شیطان خوش ہوتا ہے رحمان خوش نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے عزیزو یہی وجہ ہے کہ اب یہاں پر رکھ کر کے جنبی آتے وہ کتنا رحمان ہیں وہ کتنا رحیم ہیں وہ کتنا کریم ہیں جن جمعوں کو امید کائنات زلطان العارفین حضرت علیہ ابن آبی ظالم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل فرمایا مولا فرما تے پردر دکارا آتو سنلے تن نارا علا فجوہن خردت لعظمت کا ساجدہ فرما دکارا تیری رحمت سے یہ بعید ہے کہ تو ان چہروں پر آگ پر مسلط کر دے جو تیری حیفت کی وجہ سے تیرے سامنے سجدے میں کر گئے جو سجدہ کھولا دیازہ سے سوکتے مولا مولا کا نمانہ ہے نا اگر زندگی دی ہے اس نمازِ جمعہ کے بعد مغرب تک اگر ہمیں محلت مل رہی ہے اس محلت کے وقت کو ضائع نہ دیجئے نئی زندگی کا آقا دوران ہے ایک نماز کے بعد اس کی محصول نے فرمایا ایک نماز سے دیکھے دوسری نماز کا جو دورانیہ ہے جب نماز پڑھ کے نکل دے تو خدا دوارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگلی نماز پڑھ دیتا ہے یعنی دوران اپنے آپ کو خدا کی باتوں میں میں ویسا بنانا ہے کہ خدا بند مطال دیتا ہے اس مومن پر اپنی بارگاہ میں فرشتے پر تخرم و باہت دارے خدا یا تیری بارگاہ میں دعا ہے پروردگار بحقی محمد و حیبیت محمد ہمیں اپنی بارگاہ میں پروردگارا صحیح معلومے توبہ کرنے کی توفیقی رایت بسم اللہ الرحمن الرحیم را جا نصر اللہ الفاتر را نیت الناس خلو رفیدی اللہ خواجا فرشتے پہنے ہم نے ربی کا وستاہو فرہو انہو کانا تر باہا